ملیٹری سنس میں ان کے پاس آگیا یہ تناف دیکھیں یہ لوگوں کے منہ میں آرہا ہے اس چھوٹے سے ویڈیو نے پوری میڈیا انڈسٹی کی قلعہ کھول کر رگ دی ہے اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے میڈیا جھوٹا پروپگنڈا کر رہی ہے کہ آپریشن گنگا کے ذریعے جو وہاں پر اٹھارہ ہزار چھاتر پھسے ہوئے ہیں ان کو سرکار کے ذریعے ایک بڑا پلان بنا کر کے ان کو ریسکیو کرایا جا رہا ہے لیکن جس طرح سے لائیو میں موڈی کی بخان کی جا رہی تھی ریپورٹر کے ذریعے جو وہاں پر یوکرین میں موجود تھے وہ کس طرح سے اس پورے معاملے پر یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا گیا ہے اچانک کہ ایک چھاتر اس لائیو پروگرام میں بیچ میں آتا ہے اور ریپورٹر کو انٹروین کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ غلط بول رہے ہو آپ بھرم پھیلا رہے ہو غلط جانکاری دے رہے ہو ہمارا درد بھی سنیے لیکن ریپورٹر اس کے بجائے کہ اس کا درد عام لوگوں تک پہنچاتا سرکار تک پہنچاتا وہ اس کو ٹوکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں کام کرنے دیجئے لیکن ریپورٹر اس سے بات نہیں کرتا پترکاریتہ کا یہ فرض بنتا ہے پترکار کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کہیں پر ریپورٹ کر رہے ہیں خاص طور سے وارزون میں تو تمام پہلووں کو لوگوں تک پہنچانا سرکار تک پہنچانا یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی بات پہنچانا جو وہاں پر پریشان ہے لیکن جس طرح سے پانچ راجعوں کے الیکشن چل رہے ہیں اور خاص طور سے اتفر پردیش میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے بی جے پی حالانکہ پانچ فیس کے الیکشن میں پوری طرح سے سوپڑا صاحب بی جے پی کا نظر آ رہا ہے لیکن جو دو فیس بچے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ اٹھانے چاہتی ہے سرکار لیکن الٹا اثر اس کا یہ ہو رہا ہے کیونکہ وہاں سے جس طرح کے ویڈیوز عام جنتہ کے ذریعے اسٹوڈینٹس کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں لگاتار وہ سرکار کو کوس رہے ہیں گودی میڈیا یا جو ان کے اپنے ویب چینلز ہیں سرکار کے بی جے پی کے جو نفرت پھیلاتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں پر اچانک ٹوئٹ نکلاتے ہیں لمبے لمبے ٹوئٹ بنایا جاتے ہیں اور اس میں موڈی سرکار کی جس طرح سے بکھار کی جا رہی ہے ابھی جو ریسکیو کر آیا گیا ہے چار پانچ جہاز جو وہاں سے آئے ہیں اس میں جس طرح سے منتری پہنچ رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں موڈی کو ٹیک کر رہے ہیں اور موڈی کا آبھار کر رہے ہیں یہ پوری طرح سے ایک پیلان پوری بات چل رہی ہے لیکن جس طرح کے ویڈیو وہاں سے آ رہے ہیں میں ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہوں گا آپ اپنے ٹی وی سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچی جو یہ کہہ رہی ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایسے میں آپ کو اپنی بخان نہیں کرنی چاہیے آپ کو پہلے کام کر کے دکھانا چاہیے اس کے بعد آپ اپنا سینہ پیٹ سکتے ہیں چھاتی جو ہے چوڑی کر سکتے ہیں سنیا یہ ویڈیو ہم لوگ یہاں سے تین دن سے آئے ہوئے ہیں تین دن سے انڈین ایم ایسی نے بولا ہم آپ کو نکالیں گے نکالیں گے ہر پانچ منٹ میں یہاں پر ایک بوم بلاس ہو رہا ہے کل پوری رات کی میں بوم بلاس ہو ہے اب بھی بوم بلاس ہو رہا ہے اب انڈین ایم ایسی کو بول رہا ہے کوئی بات تک کرنے کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لوگ جو بھی آ رہے ہیں بول رہے ہیں اپنی رسٹ پر نکال جاؤ بہار ایسے سیچویشن بلکل بھی نہیں ہے کہ پانچ منٹ پر آپ لوگ کھڑے رہو کھانا دے رہے ہیں یہ لوگ دس لگوں کے بیچ میں ایک پلیٹ وہ ہم لوگ منگ کر رہے ہیں کھانا پینہ ہر چیز منگ کر رہے ہیں کچھ تو رسپانسیبیلیٹی لے چھے نکل بھائی ہے ایس کے علاوہ آپ انڈیا.com ایک ویب سائٹ ہے جو سنگ کے لوگ ہی چلاتے ہیں اس میں ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے جس میں انڈین سٹوڈینٹ راشد رزوان سٹینڈڈ ایمیڈ وار ہیڈ پروٹیسٹڈ اگنسٹ سی اے این یوکرین ڈیٹیلز آپ انڈیا ڈاٹ کام یعنی رزوان جو ہے وہاں پر فسا ہوا ہے وہ سی اے پروٹیسٹ کا مومنٹ میں وہ شامل تھا یہ بات ان کے ذریعے اس پر یعنی اب لوگوں کا جو لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو لوگ وہاں پر اپنی بات سرکار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار کی کارکردگی کے اوپر سوالات کھڑے کر رہے ہیں ریس کیوں نہ کرانے میں ناکام رہنے پر سوال کر رہے ہیں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ اپنوں کو نکال رہے تھے تو اس وقت صرف آپ ایڈوائزری جاری کر رہے تھے سمیہ رہتے ہیں اگر آپ نے کوشش کی ہوتی جب تک ائرپورٹ وہاں پر بند نہیں ہوا تھا جب تک رشعہ کے دریعے حملہ نہیں کیا گیا تھا تو روز آنا آپ فلائٹ لگا کر کے لوگوں کو نکال سکتے تھے لیکن آپ نے صرف ایڈوائزری جاری کرنا اپنا فرد سمجھا جس کی وجہ سے آج یہ حالات ہو گئی ہے کہ اٹھارہ ہزار سٹوڈینٹ زیرو ڈگری مائنس ڈگری میں جو ہے وہاں پر ٹیمپریچر میں سردی کے دوران گھنٹوں گھنٹوں برف باری میں کھڑے نظر آ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں لوگوں کی طبیعتیں خراب ہیں ظاہر سی بات ہے کئی کئی دن جب برف کے نیچے کھڑے ہوں گے سیدھا آسمان کے نیچے جا آپ کھڑے ہوں گے کوئی کسی طرح کا انتظام نہ ہوگا تو اپنا درد ضرور بتائے گا لیکن اس طرح کے درد بتانے والوں کے اب ٹویٹر ایکاؤنٹ فیس بک ایکاؤنٹ کھنگالے جا رہے ہیں رس ایس اور سنگ کے در یہ اور یہ ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے سی اے پروٹیسٹ میں بھاگ لیا تھا یعنی یہ دیر درو ہی ہے آپ اپنی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے اور اس پر امیش دیوگن جو نفرتی چنٹو ہے جس کو گللو کہا جاتا ہے اور اس کے اس ٹویٹ کے بعد بہت زیادہ اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے آپ انڈیا کے ٹویٹ پر وہ جواب دیتا ہے وہاں تو راشد میا بھارتی کاغذ دکھا کر ہی واپس آئیں گے جس پر لوگ پوری طرح سے اس کو ٹرول کر رہے ہیں امیش دیوگن پترکاریتہ پر کلنک ہیں کیا آپ سہمت ہو مطر ہو یہ ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ورون گاندی ایک ٹویٹ کرتے ہیں صحیح سمیے پر ایک بچی کا سکرین شوٹ جو دکھا رہی ہے اس کو سکرین شوٹ لے کر ورون گاندی لکھتے ہیں کہ صحیح سمیے پر صحیح فیصلی نہ لے جانے کہ کارن پندرہ ہزار سہدک چاتر بھاری عویبستہ کے بیچ ابھی بھی ید بھومی میں فسے ہوئے ہیں ٹھوس رنیتی اور کوٹ نیٹک کا روائی پر ان کو سرکچت وہاں سے نکال آ جائے اس پر امیش دیوگن ٹویٹ کرتے ہیں یہ دو دیشوں کا ید ہے اور سنکٹ کے ود اکثر کئی آپ جیسے مہانو بھاو افسر کھوج رہے ہیں باقی کئی اور مددے ہیں دوسرا ٹویٹ کرتی ہے روبی کا لیاقت وہ کہتی ہے ہر آبتہ میں افسر نہیں کھوجنا چاہیے ورون جی یعنی اب یہ میڈیا ورون کو بھی جو اگر معاملے کو اٹھاتے ہیں ورون گاندھی جو بی جے پی کے سکریہ سدسے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں لوگ سب سے آتے ہیں ان کی ماں بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ پہلے منتری رہی ہیں مینکا گاندھی ان کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے اگر وہ سرکار کے نیتی پر سرکار کے کارکردگی پر اگر سوال اٹھا رہے ہیں عام آدمی کی بات تو چھوڑ ہی دیجئے جس کو لے کر سوشل میڈیا میں خوب ان لوگوں کو ٹرول کیا جا رہا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیسے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکر کرنے نہ بھولیں اس کے ساتھ بیلا ہی کندول دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیسگوپ کر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اس کے ساتھ دھنے والد ہم لوگ یہاں سے تین دن سے آئے ہوئے ہیں تین دن سے انڈین ایمیسی نے بولا ہم آپ کو نکالیں گے نکالیں گے ہر پانچ منٹ میں یہاں پر ایک بوم بلاسٹ ہو رہا ہے کل پوری رات کی میں بوم بلاسٹ ہو ہے اب انڈین ایمیسی کو بول رہے ہیں کوئی بات تک کرنے کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ لوگ جو بھی آرہے ہیں بول رہے ہیں اپنی رسٹ پر نکال جاؤ بہار ایسی سچویشن بلکل بھی نہیں ہے کہ پانچ منٹ پر آپ لوگ کھڑے رہو کھانا دے رہے ہیں یہ لوگ دس لوگوں کے بیچ میں ایک پلیٹ وہ ہم لوگ مینج کر رہے ہیں کھانا پینہ ہرچیز مینج کر رہے ہیں اٹلیسٹ آپ بات کریں کچھ تو ریسپونسیبلیٹی لے چھے نکل بھائیے اٹلیسٹ